پاکستان کے تئیس وے وزیراعظم کا چناؤ آج ہوگا شہواز شریف اور شاہ محمد قریشی آمنے سامنے قائد ایوان کی انتخاب کے لیے قوم اسمیلی کا اجلاس دوپہر دو بجے شروع ہوگا قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے ایک سو بہتر ارکان کی حمایت درکار نیا وزیراعظم رات آٹھ بجے حلف اٹھائے گا ایوان سردر میں حلف برداری کی تیاریاں مکمل متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا وزیراعظم کے انتخاب کے لیے حکمت عملی پر غور ہوگا شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنما اجلاس میں شریک ہوں گے عمران خان کی پی ٹی ای ارکان کو شاہ محمد کو ووٹ دینے کی ہدایت غیر حاضری پر آرٹیکل 63 اے کے تحت کاروائی کی وارننگ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا عمران خان بھی پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے اسمبلی سے استیفوں کے اعلان پر تحریک انصاف میں اختلافات بیشتر ارکان استیفوں کے مخالف وزیراعظم پنجاب کا الیکشن کس قانون کے تحت ملتوی کیا الیکشن کا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے دن نہیں یہ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں ڈیپیٹی سپیکر کے اختیارات سپیکر نے واپس دیئے جو خود امیدوار ہیں اجلاس 16 اپریل کو کیوں ہونا ہے کل کیوں نہیں تماشا نہیں بننا چاہیے جلد سے جلد وزیراعلا کا انتخاب کرائیں دو بجے تک مسئلے کو بیٹھ کر ہر کریں ورنہ پھر ہم دیکھ لیں گے چیف جسٹس ساہور ہائی کورٹ کے حمزہ شہباز کے درخواست پر ریمارکس وکیل علی زفر اور آزم نظریت تارر میں سخت جملوں کا تبادلہ عمران خان کا نام ایسیل میں ڈالنے اور مبینہ امریکی خد کی تحقیقات کے لئے درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا درخواست گزار کو غیر سنجیدہ درخواست دینے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو انقصان پہنچا میری درخواست پر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی کاروائی ہوئی وکیل مولوی اقبال حیدر کے دلائل عمران خان منتخب وزیر آزم تھے ان کا پرویز مشرف کے ساتھ موازنہ نہ کریں یہ خط نہیں کیبل تھا حساس معاملے کو کیوں سیاسی بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ایف آئین امران خان کے متعدد ساتھیوں کے نام سٹوف لسٹ میں ڈال دیئے شہباز گل اور شہزاد اکبر کا نام سٹوف لسٹ میں شامل سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان گوھر نفیس ارسلان خالد اور ڈاکٹر ازوان کا نام بھی نو فلائلسٹ میں شامل منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف حمزہ شہباز کے بوری زمانت میں توسی حمزہ شہباز شریف کی پیشی وزارت عظمہ کے امید وار شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست کیس کی پیروی کرنے والی پروسیکیوٹر ٹیم پیش نہ ہوئی سماس ستائی سے پریل تیک ملت گئی جہاں گیر ترین کو سفر کی اجازت مل گئی پندرہ پریل کو لندن سے لاہور واپسی آن چودری کی تصدیق جہاں گیر ترین سیاسے رہنماؤں اپنے گروپ کے ارکان سے ملیں گے سیاسی معاملات پر مشاورت ہوگی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار چار سوٹ سٹ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینتالیس ہزار نو سو کی سطح عبور کر گیا ڈالر بھی ایک روپے تینتالیس پیسے سستہ ایک سو تیرہ سی روپے پچیس پیسے کا ہو گیا وزیر اللہ خیبہ پخنفہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی گئی عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابت نے حکومت کی یقین دہانی پر ادم اعتماد کی قرارداد واپس لی ملک بھر میں بجلی کا بہران آٹھ سے دس کھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ملکی سیاسی حالات کے باعث بجلی کی پیداوار کے لیے اندھن نہ خریدہ جا سکا بجلی کا شارٹ فالد پانچ ہزار تین سو میگا وارڈ تک جا پہنچا شارٹ فالد سات ہزار میگا وارڈ تک جانے کا خدشہ